بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نوجوان اپنی قبر سے جواب دیتا ہے مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا اکثر مسجد میں ہی رہتا تھا تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو اس کا ایک بڑھا باپ تھا جب یہ نوجوان عشاقی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بڑھے باپ کے پاس چلا جاتا راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ رب زلجلال کا یہ فرمان یاد آ گیا انہ الذین اتقو اذا مسہم طائفوں من الشیطان تذکرو فا اذا ہم مبصرون ترجمہ یقینا جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں فوراں بہوش ہو کر وہ نوجوان گر گیا اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا نوجوان بہوشی کی حالت میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا باپ نے اس کو کہا اے بیٹے تو نے کون سی آیت پڑھی تھی اس نے وہ آیت پھر پڑھی تو دوبارہ بہوش ہو کر گر گیا جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا کہ وہ مرا ہوا ہے چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعی کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس حضرت عمر آئے تازیت کی پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا اے فلان جو شخص اپنے رب کے خلاف کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو باغ ہیں اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا اے عمر مجھے میرے رب نے جنت میں وہ دو باغ دے دیا ہیں یہ الفاظ اس نے دو مرتبہ دو رہے ہیں